اسلام علیکم آج ترابیوں کے وقت جب میں امام صاحب کے پیچھے نماز ترابی پڑھ رہا تھا تو میں نے وہاں سے ایک بڑا اچھا سبق سیکھا کہ جب چھویں ساتھیں ترابی کی رکت تھی اور امام صاحب نے قرآن پاک کے کچھ الفاظ مسٹیک کر گئے یا جو بھی ہوا یا بھول گئے تو دوسرے امام صاحب نے جب ان کی کریکشن کی تو انہوں نے اس بات کو فوراں پک کیا نہ کہ وہاں پر وضاحتیں دی نہ کہ وہاں پر دلیلیں دی بلکہ اس چیز کو پک کرتے ہوئے فوراں سے پہلے اس طرف موہن کر گئے اور اپنی کلام کو صحیح کر لیا اب اس بات کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں بھی سبق سیکھنا چاہئے کہ جب ہم زندگی میں غلط رستے پر جا رہے ہوتے ہیں تو زندگی میں دو طرح کے لوگ ملتی ہیں ایک برا اور ایک اچھا جو انسان برا ہوگا وہ آپ کو اچھا سبق بھی دے گا اور برا بھی دے گا لیکن یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس برے انسان سے اچھا سبق بھی کرتے ہو یا برا لیکن جو اچھا انسان ہوگا جب آپ غلط رستے پر جائیں گے تو وہ آپ کو سبق دے گا اور اس سبق کو سیکھتے ہوئے بنسبت ادھر وضاحتیں دیں یا دلیلیں دیں اس صحیح انسان کا بتایا ہوا رستہ جن لیں یہی آپ کے لئے اور میرے حق میں بھی بہتر ہے اور اس طرح کی چھوٹے چھوٹے سبق زندگی میں سیکھتے رہیں کبھی نماز سے کبھی قرآن سے کبھی لوگوں سے کبھی احادیث سے اور یہی ہماری زندگی کو سنہری موقع بناتی ہے اور ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی صلاحیت دیتی ہے بہت چھتی ہے موسیقی موسیقی